السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسانن الیوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و سنا تعریف و توصیف عظمت اور بزرگی عبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات اور گنت ہیں اور جس کی بے شمار نعمتوں میں سے بہت عظیب نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنے پیارے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے اللہ تعالی نے ہم کو اپنے کلام سے سرفراز فرمایا اللہ تعالی نے قرآن مجید کی شکل میں اپنا کلام اپنا پیغام اپنی رسالت ہم کو عطا فرمائیے اور اللہ تعالی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس کو سمجھنے اس کی آیات میں غور و فکر کرنے اس کے معانی کی گہرائیوں میں اتر کر کے اپنے ظاہر و باطن کو سوارنے اپنے قلب اپنے روح کی اصلاح کرنے کیلئے یہاں اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تفسیر کی اس مجلس میں جمع ہونے کے حوالے سے جو ہماری نیت ہے اس کو اللہ تعالی درست کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا اپنی کتاب کا علم حاصل کرنے والا طالبین بنائے اور اللہ تعالی ان کلام کے معانی کی گہرائیوں کو سمجھنے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان اور عمل کی اپنے آخرت کی اپنے کردار کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے سورہ بخرا کی آیت نمبر چالیس کا کچھ حصہ ہم نے تفسیر کا اپنے پچھلے درس میں دیکھا تھا آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی اسی آیت سے ہم تفسیر کا آغاز کریں گے اللہ نے یہاں سے آغاز کیا ہے بنو اسرائیل سے خطاب کا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں گے بنو اسرائیل سے مراد اسرائیل سے مراد حضرت یاقوب ہے اسرائیل حضرت یاقوب کا لقب تھا علماء نے کہا ہے کہ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بنی اسرائیل یعنی یاقوب علیہ السلام کی اولاد یاقوب علیہ السلام کی اولاد سے مراد یہودی یہودی جو ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے بہت معروف ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب قصے میں یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی اور آپ کو یہ بھی بات پتہ ہوگی کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگ کر کے بچا کر کے بنی اسرائیل کو لے کر کے آئے اور انہوں نے وہ خلزوم بحرِ خلزوم پار کیا پھر ان کو غرقاب کیا گیا تو وہ بارہ قبیلے تھے بارہ قبیلوں کے بارہ نفیل سردار بنائے گئے تھے اور ان کے لئے جو چشمیں جاری ہوئے تھے وہ بھی بارہ چشمیں تھے تو یہ بارہ قبیلے جو ہیں وہ حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے بنے تھے اس لئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یہود کو تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرنا شروع کر رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے افضل ترین قوموں میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا بہت سارے حسانات ان پر کیے ایسے ایسے حسانات اور ایسے سی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں کی دنیا میں کسی قوم کو ویسے احسانات اور ویسی نعمتیں نہیں دی گئیں اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء پیدا کیے بادشاہ پیدا کیے اپنی کتابیں ان میں نازل کی زمین میں بڑے حصے میں ان کو بادشاہت عطا کی گئی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشتری کی اور پھر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جب مدینہ میں آگئے تو یہ بن اسرائیل کی جو لوگ یہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب بنی بالمشافہ ان میں دعوت کا کام شروع ہوا اور اس لیے یہ جو صورتوں میں خطاب ہو رہا ہے یہ تو عمومی طور پر سارے یہودیوں سے ہو رہا ہے لیکن اس کے اولین مخاطب جو ہیں وہ خاص طور پر مدینہ یہودی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے بنو قرعزہ بنو قینقہ اور بنو نظیر تو اولین مخاطب یہی لوگ تھے کیونکہ یہ ان کے پاس تورات کی تعلیمات تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے ان کا زیادہ حق تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر کے بعد آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کریں آپ پر ایمان لے کر کے آئیں کیونکہ یہ زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب آخری نبی مبوس ہوگا تو پھر وہ سارے عرب کو فتح کر لے گا اور وہ اپنے زمانے کی جو مشرقین تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا آخری نبی آئے گا تو وہ سارے عرب کو فتح کرے گا تو یہ ان کا تو زیادہ حق بنتا تھا کہ یہ آگے بڑھ کر کے پہلے ایمان لے کر گئے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہ پہلے ایمان لاتے پہلے کفر کرنے والے بن گئے اس لیے ان کو خصوصی طور پر خطاب کیا جا رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو پہلے ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو پہلے ایمان لانے کی دعوت اس لیے بھی دی جا رہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو یہ دوسری قوموں کے لئے حجت بن جائیں گے یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں یا گودیوں کے بارے میں کیونکہ اہل کتاب تھے یہ تو ان کے بارے میں مشرقین کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ادیان نازل ہوئے ہیں جو دین نازل ہوئے ہیں اور جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کو یہ زیادہ جاننے والے یہ جانتے ہیں یہ بات بھی اور پھر یہ کی بنی اسرائیل جو ہے یہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو یہ اہل کتاب میں سے جو دوسرا طبقہ تھا نصارہ یہ ان کے لئے بھی حجت بن جاتے ان کا ایمان لانا اور یہ مشرقین کے لئے بھی حجت بن جاتے لئے مشرقین بھی جو ہیں وہ ان کے علم ان کے فضل اور ان کی برطری کو تسلیم کرتے تھے اور جو نصارہ تھے وہ بھی یہ مانگ رہتے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ ان کے پاس کتاب پہلیم زیادہ ہے تو ان کا ایمان لانا ان کے علاوہ کی لوگوں پر ذرا یاد کرو وہ نعمتیں نعمتی میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالی کی اچھا یہاں پر خطاب میں یہ دو چیزوں پر غور کریں یہاں پر اللہ نے فرمایا نعمتی میری نعمتیں تو اسکرو نعمتی سے ہی بات کافی ہو جاتی تھی تقریبا وہی بات کہی گئی کہ ہم نے وہ نعمتیں کی نعمتی کا مطلب ہی ہوتا ہے میں نے جو نعمت کی تھی لیکن کبھی کبھی ایک عام بات کہہ کر کے اس کے خاص حصے پر زیادہ زیادہ زور دینا مقصود ہوتا ہے تو نعمتی میں یا جو ہے وہ کس کا یا کا مطلب کیا ہوتا ہے میری نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمت اور نعمتی مطلب میری نعمت تو اللہ تعالی فرما دیتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو بات کافی تھی کہ انعمتو علیکم میں بھی تقریبا وہی مانا ہے لیکن نعمتی کے بات اللہ تعالی فرما طرف سے خاص طور پیعہ دیلانا چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں جو تم کو ملی ہیں یہ میری عطا کرنا ہے یہ نہ تم نے اپنے آپ سے کمائی ہیں یہ نہ کسی اور اس کو ملی ہیں یہ نعمتیں جو ہیں وہ میں نے تم پر کی تو یہ جو ہے اس پر جو نعمتی میں یا ہے اس پر زور دینے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ کا ایک الگ سی جملے کے اندر ایک تعلیق آگئی کہ وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھی ان کو یاد کرو اچھا اب ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں تو یہ بات آتی ہے نا کہ ہم نے شروع میں اللہ تعالیٰ سے دبا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا تو اب اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا اس کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناخدری کی ناشکری کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کہا قدع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیا اور انہی قوموں میں سے ایک بنی اسرائیل کی قوم ہے تو فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی یہاں سے بنی اسرائیل سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے اور خصوصی طور پر نعمتوں کو یاد کرنے کی بات جو کہی جا رہی ہے نا اس کے پیچھے ایک حکمت اور ہے میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کی پیچھے جو بنیادی مقصد یہودیوں کا تو وہ کیا تھا کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ اگلا نبی جو آئے گا وہ بنی اسرائیلی سے آئے گا حضرت اصحاب اور حضرت یعبوب کی اولاد ہی سے آئے گا وہ اگلا نبی لیکن اب ہوا کیا کہ آخری نبی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے وہ بنی اسرائیل میں سے آگئے تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گیا کہ آخری نبی ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آیا ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آیا اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا اس پر اللہ طرح ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم رسالت کے معاملے میں اللہ کے نبی سے حسد کرتے ہو ذرا وہ نعمت یاد کرو جو اللہ طرح نے تم کو دی چیز دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی یعنی ایک یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی کسی سے حسد کرنے لگے تو حسد کرنے والا کوئی یاد دلائے جائے کہ تم پر بھی اللہ کی کم نعمتیں نہیں ہیں دوسری کی نعمت دیکھ کر کے حسد کرنے کے بجائے ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالی نے تم پر کی یہ بڑی یعنی آپ سوچئے کہ جو سب سے بنیادی مقصد تھا بنیادی سبب تھا اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کرنے کا یہ اس قروع نعمتی جو ہے اس سبب کو ہی ختم کر دے رہا ہے کہ تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہے کہ اللہ کے نبی بنو اسمائل میں سے ہیں ان کو کیسے رسالت دی دی گئی تو یہ سوچو کیا تم پر اللہ کی کم نعمتیں تھیں کیا تم پر اللہ نے کم احسانات کیے جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ویسے اللہ تعالی نے وہ نے اسمائل پر بھی احسان کر دیا تم میں اتنے سارے نبی بھیجے تھے تو ایک نبی اگرچہ وہ نبی جو ہے وہ سارے نبیوں سے افضل ہے اس کو بنی اسمائل میں بھیج دیا تو جیسے تم اپنے بارے میں یہ نہیں چاہو گے کہ تم سے حسد کیا جائے ویسے تمہارے لئے بھی یہ مہتر نہیں ہے مناسب نہیں کہ تم کسی اور سے حسد کرو تو نعمت کو یاد کرنے کا خاص طور پر یہ بس منظر ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد میں مبتلا نہ رہو تم پر بھی تو اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں کی ہیں پھر اللہ تعالی نے نعمتوں کی فہرست بھی سورہ بخرا میں آگے گنائی ہیں اور یاد دلائے ہیں کہ اللہ تعالی نے کون کونسی نعمتیں دوں پر کی تو کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اوز کرو تم سب یاد کرو نعمتی میری نعمت کو اللہ تعالی نے ان میں بادشاہ پیدا کی ایسے بادشاہ جیسے بادشاہ دنیا میں بہت کم ہی گزریں خاص طور پر حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زبانی یہ بات کہلوائی سورہ مائدہ کی آیت نمبر بیس اور اکیس میں جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر تھی جب تم میں اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا یعنی بڑی تعداد میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاب کے بعد سے سارے جو انبیاء ہیں حضرت اسحاب اسماعیل یہ بات وہ سب بنی اسرائیل میں سا ہے جب اس نے تمہیں نبیوں کو بھیجا لمبی فیرست انبیاء کے بنی اسرائیل کے وَجَعَلَكُمْ مُلُوْقَا اور تمہا تم کو بادشاہ بنایا بادشاہ تم کو عطا فرمائی وَعَتَاكُمْ مَعْلَمْ يُؤْتِي أَهْدَمْ مِنَ الْآَلَمِينَ اور تم کو وہ چیزیں دی جو جہان میں سارے جہان میں کسی کو نہیں دی گئی تو یعنی بادشاہ دیئے انبیاء دیئے اور انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل کی یعنی توراہ انجیل یہ تینوں کتابیں جو آپ مشہور کتابیں ہیں قرآن کے لازم یہ سب کی سب بنی اسرائیل پر نازل کی گئی توراہ بھی تم کو دی بادشاہ بھی تمہارے ہیں بڑے بڑے پیدا ہوئے بڑی سلطنات تھیں ملکی حضرت سلیوان اسلام کو دو بادشاہ تھا تھا فرمائی جو کائنات ٹھیک سے گنی دی گئی پھر تم کو ایسی چیزیں دی معالم یکتی اہدم من العالمی جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی یعنی فیرون سے نجات تم کو دی اور ایسے عجیب طریق سے نجات دی کیا سمندر فٹ گیا منہ صلوہ تمہارے ناظرین کیا تم جو ہے گرمی میں تھے تو بادل تمہارے پرچھا گئے چشم پھوٹ پڑے تمہارے تمہاری پیاز بجھانے کے لئے تو بہت ساری ایسی نعمتیں اہل کتاب کو دی گئی جو دنیا میں کسی انسان کو کسی قوم کو نہیں دی گئی اللہ تعالی یاد دلا رہے کہ تم اللہ کے نبی سے حسد کر رہے ہو حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سے پہلے تم کو بھی بہت ساری اللہ تعالی نے نعمتوں سے نوازہ تھا قرآن مجید میں اس حسد کا بھی ذکر ہے کہ کہتے ہم یحسدون الناس علا ما عطاہم اللہ من فضلی فقد آتینا اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اگر کچھ لوگوں کو نواز دیا ہے تو لوگ حسد کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آلی ابراہیم کو بھی کتاب و حکمت اور بہت بڑی باشاں سے نوازہ تھا آلی ابراہیم میں بنی اسرائیل بھی آتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیٹے اسحاق تھے جن سے یہ بنی اسرائیل کی نصر چلی تو میں نے یہ بات آپ کو اس سے پہلی بھی بتایا تھے کہ یہ جو جرائیم کا آگے بیان آ رہا ہے یہ خاص طور پر اس لیے بھی آ رہا ہے کہ ہم ان سے بس سکیں اور اللہ نے فرمایا مجھ سے اپنا وعدہ نبھاؤ جو میں نے تم سے جو وعدے تم نے مجھ سے کیے تھے وہ نبھاؤ خاص طور پر وعدہ نبھانی یہ بات ہو رہی ہے اچھا آپ دیکھیں یہ کیے بڑا جو اللہ تعالی نے لفظ استعمال کی یہ بڑا ایک خاص لفظ ہے یہودیوں کی تاریخ میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ ان کی جو کتاب تھی تورات اس کو وہ اہد نامے سے بلاتے ہیں اہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ تیسٹیمنٹ تو آپ دیکھیں نا اولڈ تیسٹیمنٹ نیو تیسٹیمنٹ یہ کہا جاتا ہے اچھا یہ جو ایک لینگوش تھی تورات کے لیے اہد نامہ اس لیے ہمارے اردو میں بھی جو ہے نا وہ تورات کو اہد نامہ پیدا ہے اہد نامہ قدیل اہد نامہ قرآن مجید جو الفاظ اختیارات کرتا ہے نا اس ان الفاظ اور ان جو ہے تابیرات کے اختیار میں بھی ایک اجاز ہوتا ہے ایک بلاغت ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہودیوں کی درمیان رہے نہیں تھے مکہ میں زہ سی بات یہودی نہیں تھے یہودی سارے مدینہ میں تھے مکہ میں کوئی یہودی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ یہودیوں کی جو کتابیں تھی جو دورات و انجیل وغیرہ جو کتابیں اہل کتاب کی تھی وہ کوئی ہمارے زمانے کی طرح عام کتابیں نہیں تھی کی ہر انسان کی دسترس میں وہ اقدم ان کتابوں کیسیت نے کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹس کی طرح تھی کی ان میں صرف وہ جو ان کے علماء تھے صرف وہ انہی کی دسترس میں تھی ان کے علماء ہی اس کو پڑھتے تھے اس کو سمجھتے تھے اس کو سمجھاتے تھے عام آدمی کو پتا ہی نہیں تھا نہیں خود یہودیوں کے عوام کو اہل کتاب کے عوام کو اپنی کتابوں تک کے رسائی نہیں حاصل دی وہ ان کی پہنچ نہیں تھی وہاں تک کے صرف ان کے علماء جانتے تھے اور وہ پھر ان کے علماء کے لیے کہاں یہ ہے وہ ایک خاص نام تیسٹیمنٹ کے نام سے اہدنامہ کی نام سے معروف تھا اپنی کتابوں کا تو قرآن مجید یہاں میں جو اہد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک طرح کا ایک طرح کی تاریز ہے ایک طرح کا جو ہے نا وہ ایک یعنی ان کو توجہ دلائی جا رہی یعنی وہ یہ خاص یہودیوں کے جو لفظیات تھے ان لفظیات میں سے ایک لفظ کا انتخاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں وہ اوفو بیہدی میرا اہد نباؤ یعنی یہ تورات کیا ہے تورات اللہ تعالیٰ کا اہد تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ تم کو کیا کیا کرنا ہے تم کو کیا کیا اللہ تعالیٰ کے نہیں کیا کیا تمہارے حقوق ہیں وہ اہد تھا اللہ تعالیٰ کا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تورات کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ فرمایا کہ وہ اہد ہے نا تم نے اس کو اہد تو یہ اہد کا لفظ جو ہے نا وہ بڑا خاص آہد کا لفظ جو ہے وہ بڑا خاص ہے خاص طور پر اس کو اگر یہود کی تاریخ اور یہود کی لفظیات کی بس منظر میں اور اس سیاق اور کانٹیکس میں اگر سمجھا جائے تو آپ کو سمجھ میں گا کہ قرآن مجید نے ایک بڑا زبردست لفظ جو ہے استعمال کیا اور کوئی یہود ہی اگر اس کو پہلے وقت میں سنے گا آہد تو اس کا ذہن فوراں تورات کی طرف جائے گا کہ یہاں بات ہو رہی ہے تورات میں کی گئے آہد کی کیونکہ تورات کا نام ہی آہ اہد نام ہے ٹیسٹیمنٹ ہے اب یہ اہد کیا تھا قرآن مجید میں اس کا مختلف مقامات بھی ذکر آیا ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان میں بارہ نقیب جو ہے بارہ نمائندے ریپریزنٹیٹیو اپنے اپنے قبیلے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجے میں نے بتایا کہ وہ حضرت یاقود کی کیونکہ بارہ اولاد تھی تو اس میں بارہ نقیب اللہ نے بنائے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور اللہ نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تمہاری مدد کروں گا کب لئین اقم تم السلام اگر تم نماز ٹائم کرو گے تو یہ جو اہد دیا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ ہم نماز ٹائم کریں گے وَعَدَئِ تُمُ الزَّقَاعُ اور تُمْ زَقَاعَةُ ہوگے وَآمَنْ تُمْ بِرُسُولِ اور تُمْ میرے رسولوں پر ایمان لاؤگے یعنی حضرت موسیٰ کے بعد جو بھی رسول آئیں گے حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمید ان سب پر ایمان لے کر کے آوگے وَعَذَرْ تُمُوں ہوں اور تُمْ ان کی مدد کرو گے یعنی اس جو ایک وعدہ لیا تھا کہ میری رسولوں پر ایمان لاؤگے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی شامل ہو گئی کہ اللہ کے رسول پر بھی تم کو ایمان لانا ہے وَعَذَرْ تُمُ اللَّهَ قَرْزًا حَسْنًا اور اللہ کو قَرْزِ حَسْنًا دوگے اب یہ ان کا وعدہ تھا اللہ نے فرمایا تم اپنا وعدہ نہیں بھاؤ تو میں اپنا وعدہ نہیں بھاؤں گا اللہ کا وعدہ کیا تھا لَأُقَفِّنًا عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا تم یہ کام کرو جو تم نے کرنے کا وعدہ کی ہے میں وہ کروں گا جو میں نے کرنے کا وعدہ کی ہے میں نے کیا کرنے کا وعدہ کی ہے کہ کہیں تم سے کوئی خطائیں گناہ کوئی لغزشیں ہیں فرمانی سرزد ہو جائیں گی ہلکی فلکی میں ان کو معاف کر دوں گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوگی وَمَنْ کَفْرَ بَعْدَ ذَالِقُ لیکن جو اس کے باوجود قفر کرے گا انکار کرے گا مِنْكُمْ تم میں سے فَقَدْ ذَلَّ سَوَاسْ سَبِیلُ تو گویا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا قرآن مجید میں اس کے علاوہ ایک اور جگہ سورہ بخرا کے آدم لیکن تم میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر کے اکثر لوگ موکے پل پھر گئے اور تم عراس کرنے والے بن گئے اسی طرح ایک اور وعدہ کا ذکر سورہ علی عمران میں آیا ہے اللہ تعالی نے اوتو الكتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی ان سے کیا باتہ لیا لَتُبَيِّنَ النَّهُ لِنَّاسُ کہ تم لوگوں کو بیان کرو گے جو بھی تم کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے کتاب کے ذریعے سے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرو گے وَلَا تَقْتُمُونَهُ تو یہ سارے وعدے تھے جو اللہ تعالی نے لیے ہیں ان تینوں آیتوں کو آیت نمبر بارہ سورے بقرہ آیت نمبر ایٹی تھری اور سورے آل عمران آیت نمبر ون ایٹی سیون ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک فہرس تیار کر سکتے ہیں کہ کون کونسی چیزوں کا اللہ تعالی نے ان سے وعدہ لیا تھا پھر اس کے بدے میں کیا کیا ان کو اللہ تعالی نے اپنے وعدے پورے کرنے کا صلاح دینے کی بات کی تھی اگر تم میرا وعدہ نبھاؤگے تو نتیجے کی طور پر کونسیکونسز کے طور پر میں تم کو اپنا وعدہ نبھاؤں گا تمہارے گناہوں کو بخشوں گا تم کو جنت میں تاخل کروں گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو تو میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں بھی پورا کروں گا تو یہ قوموں کو جو ہے نا میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی اور یہ بار بار یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو نبھانے والا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا شرط یہ ہے کہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ نبھائے گا اللہ نے اس امت سے بھی نصرت و تعید کا وعدہ کیا ہے کب جب یہ امت جو ہے وہ سچا ایمان والا بن کر دکھائے گی اور اللہ سے کیا گیا وعدہ نبھائے گی اصل میں ہمارا دین ہی پورا کا پورا وعدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وعدہ ہے ہم نے اللہ سے کیا ہے توحید کا وعدہ ہے رسالت پر ایمان کا وعدہ ہے عبادت کا وعدہ ہے اطاعت کا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ جسے کی عبادت نہیں کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہم بھی اگر اللہ سے کیا گیا وعدہ نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا اپنا وعدہ نبھانے والا کوئی نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ نے اعبادت فرمائی ہی اللہ سے زیادہ وعدہ نہیں پھانے والا کوئی اللہ نے ہم سے وعدہ کی آئی وہ ہم کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ کی آئی خوف کو امن سے بدل دے گا کب جب ہم اللہ سے کیا گیا وعدہ نہیں پھائیں گے تو یہ جو بنی اسرائیل سے بات کہی گئی ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لئے نہیں ہے اس میں اس امت کے لئے بھی پیغام ہے اللہ نے قرآن مجید میں سورے نور میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکو معاملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئیں گے تم میں سے اور عمل سوالے کریں گے کیا کہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو خلافت عطا فرمائیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّرِّرْتَضَى لَهُمْ اور اللہ تعالی ان کے دین کو سر بلندی اور تمکیر عطا فرمائے گا وہ دین جو اللہ تعالی نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا وہ ہماری عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم کو زمین میں طاقت خلافت قوت اقتدار دے گا لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے پہلے ایمان اور عمل سوالے لے کر کے ہمارے بہت سارے لوگ طاقت کی قوت کی اقتدار کی تو بات کرتے ہیں ایمان اور عمل سوالے کی بات نہیں کرتے ہیں اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کے عروج کو ایمان اور عمل سوالے سے جوڑ دیا آج اب جم امت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری امت زوال کا شکار کی ہوئے ہیں ہماری قوم خوف میں کیوں جی رہی ہے دوسرے ہمارے دشمن ہمارے سرو پہ کیوں مسلمت ہیں اللہ نے ہم سے ہمارا اقتدار کیوں چھین لیا زمین پر جو طاقت ہم کو دی گئی تھی وہ طاقت ہم سے چھین کیوں لے گئی دنیا میں ہم قیادت کرنے والے قوم تھے آج ہم دوسرے کی پیچھے کیوں چل رہے ہیں آج ہماری صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ہم چاہے سیاست کا میدان ہو چاہے معیشت کا میدان ہو چاہے وہ میڈیا کا میدان ہو ہر میدان میں مسلمان محلوب ہے اور کافی اس پر غالب ہے اس کی وجہ کیا ہے لوگ جب تجزیہ کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے کوئی کہتا ہے مسلمانوں میں معیشت کی طرف رجحان نہیں ہے جو سب سے بیسک تجزیہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس پر گفتگو نہیں کرتے سب سے بڑی وجہ ہے ایمان اور عمل سالے سے محروب ہو جانا اللہ نے فرمایا ہے وعدہ کیا اللہ نے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں جو ایمان لائیں گے اور عمل سالے کریں گے لَهِسْتَخْلِفَنْ نَهُمْ فِي الْعَرْضِ اللہ تعالیٰہ ان کو زمین میں خلافت دے گا خلافت کی بات کرنے والے بہت سرے رما ہے لیکن ایمان کی بات کرنے والے عملِ صالح کی بات کرنے والے بہت کام ہیں ایمان اور عملِ صالح وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر کی امت خلافت حاصل کر سکتی ہے اختدار حاصل کر سکتی ہے تمکین حاصل کر سکتی ہے پر ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے ہمارے یہاں شرک کو گوارہ کرنے کی بات ہو جاتی ہے کہ خلافت لانا ہے اس کے لئے چاہے شرک کو گوارہ کرنا پڑے گوارہ کر لو ہر طرح کا دین سے کمپرومائز کر لو بس خلافت ملنے چاہیے تو یہ جو کرنالوجی ہے بعض لوگوں کی غلط اللہ نے خلافت کی بات ایمان اور عمل کے ساتھ میں شروع کیا کہ ایمان لاؤگے ایمان کے تقاضوں کو نبھاؤگے نیک عمل کروگے اللہ زمین پر خلافت تم کو عطا فرمائے تو خلافت اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے رب لے صالح کیا اگر ایمان نہیں لائے اب اس امت میں ایمان ہی کا معاملہ دیکھیں توہید جیسی چیز تک اس امت میں میں محفوظ نہیں یہ امت توہید تک کے معاملے میں قدم قدم پر کمپرومائز کرتی ہے تو ایسی قوم کے لئے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ نہیں کیا ایسی قوم کے لئے اللہ تعالیٰ نے اقتدار کا عقوبت کا اور اپنی جو ہے وہ دین اپنی نصرت کا اور غلبے کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے فرمایا تم سر بلند رہوگی اگر تم ایمان والے ہوگے تم نے ایمان کا وعدہ اللہ سے نبھاؤگے اللہ سر بلندی تم کو دے گا اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا سوال یہ ہے کہ تم کو اس پر تو بڑی شکایت ہے کہ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آرہی پر یہ دیکھو اللہ کی نصرت کن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا اگر وہ چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں وہ ایمان نہیں ہے وہ عملے صالح نہیں ہیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کا انتظار کر کے کوئی فائدہ نہیں پہلے اپنا ایمان درست کرو پہلے اپنے عملے صالح کی طرف آؤ تو یہ چیزیں میں اس سے پہلے بتا رہا ہوں یہ حضرت معاویہ نے ایک مرتبہ حضرت ابوزر نے حضرت معاویہ کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے سنائی خزان جمع کرنے کے بارے میں تو حضرت معاویہ نے کہا یہ آیتیں تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہی تو انہوں نے کہا کہ یہ آیتیں ان کے لئے نازل ہی ہیں ہمارے لئے عبرت ہیں تو یہ جو اللہ نے اہل کتاب سے کہا تم اپنا وعدہ نبھاؤ تو ہم بھی اپنا وعدہ نبھائیں گے اس آئینے میں ہم کو ان وعدوں کو بھی دیکھنا چیز جو ہم نے اللہ سے کی ایمان کا وعدہ عملے صالح کا وعدہ ہم جب اللہ سے کیا گیا وعدہ نبھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہی اقتدار کا دور وہی سنہرہ دور جہاں مسلمان دنیا کے قوموں کی قیادت کرتا تھا جہاں مسلمان دنیا کے دنیا کا چرباہا تھا جہاں مسلمان دنیا کا امام تھا وہ اللہ تعالیٰ وہ دور سنہرہ واپس لے کر گائیں گے کب جب ہم اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ نبھائیں گے وَإِيَّا يَفَرْحَبُون اور صرف مجھ سے ڈرو مجھ سے فرحبون ڈرو اور میں نے بتایا تھا کہ جب اس کو فیل سے مقدم کر دیا جاتا ہے تو وہ صرف کے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں وَإِيَّا يَفَرْحَبُون کا مطلب صرف مجھ سے ڈرو صرف میرا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے رہب بھی خوف کے معنی میں آتا ہے عربی میں خوف کے لئے بہت سر الپاز آتے ہیں اس میں سے رہب بھی ہے اور رہب میں خوف کی شدت پائی جاتی ہے یعنی شدید خوف اور ایسا شدید خوف جو تقاضی کرتا ہے تعظیم کا اطاعت کا جھک جانے کا یعنی کسی سے اتنا ڈرنا کہ اس کے سامنے چھک جانا اس کی اطاعت کرنا اس کی تعظیم کرنا ایسا خوف یعنی ایک خوف وہ بھی ہوتا ہے جیسے آپ صاحب سے ڈرتے ہیں آپ اچھو سے ڈرتے ہیں اس سے ضرر کی وجہ سے یہاں اس خوف کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں وہ خوف جو کسی کی عظمت آپ کی دل میں پیدا کر دیتا ہے وہ خوف جو کسی کی اطاعت آپ کی دل میں پیدا کر دیتا ہے وہ خوف جس خوف کی وجہ سے کہ آپ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں تو اس خوف کو رہب آ جاتا ہے یعنی ایسا شدید خوف کہ آپ اس کے لیے اس خوف کی وجہ سے اس کے مطی ہو جائیں اس کے فرما بردار بن جائیں تو اللہ نے فرمایا وَعِيَا يَفَرْحَبُونَ صرف مجھی سے ڈروں صرف میرا خوف تمہارے دلی میں ہونا چاہیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت تو میں سے کی عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں بندے کچھ تو وہ کرتے ہیں جو جسم سے کرتے ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے یہ کونسی عبادتیں ہیں جسمانی عبادتیں اور خوف جو ہیں وہ ایک کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو بندے کے قلوب سے تو اس کا تعلق ہوتے ہیں جنہوں کو ہم قلبی عبادتیں کہتے ہیں تو عبادتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں جسمانی عبادتیں ظاہری عبادتیں اور یہ ہوتی قلبی عبادت ہیں قلب کی عبادت یعنی وہ دل کی عباس قیفیات بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے بطور عبادت کہ آپ کی دل کے خاص حالت اللہ کو مطلوب ہے اور دل کی عبادتوں میں اس ایک بڑی عظیم عبادت ہے خوف کی عبادت اللہ سے ڈرنا یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے تو پہلی بات تو یہ کہنی اس آیت کے حوالے سے تفسیر میں کہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ڈرنا اللہ سے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے اس پر بھی بندے کو ثواب دیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں اب یہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے یہ اب کیونکہ ہم نے کہہ دے کہ عبادت ہے تو زائد کی باتیں پھر عبادت ہے تو عبادت میں شرکت بھی جائز نہیں شرکت بھی جائز نہیں تو اب ہم تو بہت ساری جیسے دنیا میں ڈرتے ہیں بھئی جو ہے سام سے ڈرتا ہے بچوں سے ڈرتا ہے آدمی اپنے والدین سے ڈرتا ہے اپنے اسادیزہ سے ڈرتا ہے تو ایک طرف تو ہم کہہ رہے گی خوف ایک عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز ہی نہیں تو پھر کیسے بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈر ہے تو کیا وہ مشکل ہو جائے جو ہے اگر اپنے اسادیزہ سے ڈر رہا ہے یا کسی ہنڈے سے ڈر رہا ہے یا کسی جو ہے حاکن سے ڈر رہا ہے یا پولیس اسے ڈر رہا ہے تو کیا وہ ان کو ان کے ساتھ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے ساتھ ان کو شریک کر رہا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں تفریق کرنا ضروری تو چیزیں ہیں پہلا تو یہ کی وہ خوف جو اللہ تعالی سے ہے نا ویسا خوف اللہ کے بندوں سے اگر ہوگا تو وہ شرک بن جائے گا یعنی ایک خوف جو اللہ تعالیٰ سے ایک خوف ہے جو صرف اللہ ہی سے ہو سکتا ہے وہ بندوں سے نہیں ہو سکتا اگر ویسا خوف آپ بندوں سے کریں گے تو یہ شرک بن جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کو کیا خوف ہے اللہ تعالیٰ سے یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں تصرف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ میرے معاملات کا لیگہ بان ہے مجھ کو رزق دینے والا اللہ ہے مجھ کو دنیا کی نعمتیں فراہم کرنے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میرا رزق چھیننے پر بھی قادر ہے مجھ کو زندگی دینے والا اللہ ہے موت بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اور قیامت کے دن میرا حساب کتاب کرنے والا اللہ ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس سے چھین لے گا یا اپنا عذاب مجھ پر بھیج دے گا قیامت کی دن میرا حساب کتاب کرے گا اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے یہ کیسے کرے گا یہ معاف وقل فطرہ طریقے سے تو یہ خوف اگر آپ کو کسی غیر اللہ سے ہو جائے تو یہ شرک ہو جائے گا مثلا آدمی جو ہے وہ کسی بابا سے ڈرہا ہوا ہے کسی پیر سے ڈرہا ہوا ہے کہ اگر اس پیر کی میں نے نافرمانی کر دی تو وہ پیر مجھ پر کوئی عذاب بھیج دے گا اب عذاب بھیجنا یہ اللہ کا اختیار ہے وہ چیزیں جن پر صرف اللہ قادر ہے اس میں غیر اللہ سے ڈرنا وہ شرک ہے وہ چیزیں جن پر صرف اللہ قادر ہے اس معاملے میں غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہے مثلا کوئی کسی بت سے ڈرہا ہوا ہے کہ اگر میں نے اس کے اس تھان پہ جا کر کے اگر میں نے چڑھاوا نہیں چڑھایا یا اس کے لئے جانور زبا نہیں کیا تو وہ بت ناراض ہو جائے گا اور اپنی ناراضگی کی وجہ سے وہ کوئی شراب مجھ کو دے دے گا جس سے میرا دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے گا یا میری کوئی نعمت مجھ سے چھین سکتا ہے اب نعمتیں دینا اور نعمتیں چھین لینا عذاب بھیجنا عذاب سے بچا لینا یہ کس کا یہ اختیار اللہ کا ہے وہ چیزیں جن میں صرف اللہ کا اختیار ہے ان معاملات میں غیر اللہ سے درنا جس کو ہم کہتے ہیں ما فوق الفطرہ ما تحت الفطرہ یہ بھی اسطلاح ہوتی میں اس سے پہلی بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے بھئی جو اللہ تعالی نے دنیا میں اسباب رکھیں ان اسباب کے ذریعے سے کوئی مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو ان سے اگر میں ڈر رہا ہوں جیسے میں سامسے ڈر رہا ہوں کیونکہ جو ہے وہ دس دے گا اور دس نہ ایک سباب ہے جس کے وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اب یہ ما فوق ما تحت الفطرہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کی نیچرل جو اسباب ہیں فطری اسباب ان کے تحت کوئی مجھے اکسان پہنچا سکتا ہے اس لئے میں ان سے ڈر رہا ہوں تو یہ ڈرنا شرک نہیں ہے کہ بھئی مجھ کو ساپ کٹ لے گا اور ساپ کٹنے سے میری موت آ سکتی ہے پر میں کسی جو ہے وہ پیر سے یا کسی بدھ سے میں ڈر رہا ہوں کہ وہ مجھ کو موت دے دے گا موت کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے وہ مجھ کو موت دے دے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو یہ شرک ہو جائے یعنی یہ ماں فوقل فطرہ طریقے سے کوئی نعمت دینا یا کوئی مصیبت میں ڈالا یا اللہ کے اختیار میں تو وہ چیزیں جن میں صرف اللہ کا اختیار ہے ان چیزوں میں بندوں سے ڈرنا مخلوق سے ڈرنا یہ کیا ہے شرک ہے تو یہ جو کہنا صرف مجھ سے ڈروں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف دنیا میں کسی چیز سے ڈر ہی نہیں سکتے بہت ساری چیزوں سے انسان ڈرتا ہے پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب لاتھی ان کی ساپ بن گئی اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا تو وہ تو خوف ہوتا ہی ہے وہ تو انبیاء کو بھی اس طرح کا خوف ہوتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوف تھا جب مشرکین کی فوج ان کے پیسے آ رہی تھی تو ہم صرف مجھ سے ڈروں کہ یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں اور کسی چیز سے ڈر ہی نہیں سکتے جو نیچرل لگنے کے یعنی نیچرل جو اسباب ہیں جو مینز ہیں جن کے ذریعے سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان ذریعوں سے کوئی مجھ کو نقصان نہ پہنچا دے اگر میں ان ذریعوں سے نقصان پہنچانے سے ڈر رہا ہوں تو یہ شرک نہیں لیکن میں یہ سوچوں کی وہ چیزیں جن سے نقصان پہنچانے یا وہ اسباب جن کے ذریعے سے نعمت چھن لینے کا اختیار صریف اللہ کے پاس ہے وہ اختیار میں کسی غیر اللہ میں مان کر کے اس سے ڈروں کہ میں نے اگر فلاں بابا کے مزار پر گرگا نہیں کاتا یا چادر نہیں چڑھائی تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے مجھ سے جو ہے وہ میری اولاد کو چھین سکتے ہیں یا مجھ سے میرا مال چھین سکتے ہیں یا میری جان چھین سکتے ہیں یا مجھ کو کسی مرض میں مطلع کر سکتے ہیں یا کسی حادثے کا مجھ کو شکار کر سکتے ہیں وہی خبر میں بیٹھے بیٹھے اب یہ کیا ہے یہ اللہ کے اختیارات غیر اللہ میں ماننا ہے غیر اللہ سے آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ آپ نہیں سوچا ہے کہ یہ اختیارات جو صرف اللہ کے وہ غیر اللہ کے اندر بھی ہے تب یہ شیر ہو جائے گا تو پہلی چیز تو یہ کی ہم صرف مجھ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں صرف اللہ کا اختیار ہے اس میں غیر اللہ سے نہیں ڈرنا اس میں صرف اللہ سے ڈرنے اور پھر خوف کے معاملے بھی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے درنا ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اصل تو طاقت اختیار اللہ کے پاس ہے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے تو درنے کا یہ مطلب ہے کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے اللہ نے فرمای بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے آیت نمبر اکتالیس ہے فرمایا وآمینو اور ایمان لے کر کیا بیما انزلتو کس پر ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے وہ کتاب کیا ہے مصدقا تصدیق کرنے والی ہے کنفرم کرنے والی ہے کس چیز کی لیما معاکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی اہلِ کتاب کو اور کہا کہ ایمان لے کر کیا ہو یعنی تم اب تک کے صحابت انبیاء پر ایمان لے کر کیا ہو اب اس نبی پر بھی ایمان لاؤ وہ کتاب جو میں نے نازل کی اس پر بھی ایمان لاؤ دیکھیں ابتداءاً سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ یعنی یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی جا سکتی تھی اور دوسری چیزوں پر بھی تو اہلِ کتاب کو پہلی دعوت جو ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دی گئی کیونکہ یہی سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے ہی قیامت پر ان کا ایمان تھا ہی اصل جو ہے وہ جو شروعات ہوتی ہے ان کے ایمان کی وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کر کے ان کے ایمان کی شروعات ہوتی ہے یہاں اصل میں یہ خاص طور پر دیکھیں قرآن مجید میں بعض آیتوں میں جیسے کہا گیا ہے کہ اہلِ کتاب میں سے جو ایمان لے کر کے آئے ہیں نیک لوگ ہیں اللہ پہ اور قیامت کی دن پر تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا بعض لوگوں ان آیتوں کو اکیلے پڑھ کر کے یہ ثابت کرنی کوشش کرتے ہیں کہ اہلِ کتاب بھی جو ہے وہ مومن ہیں اور قرآن مجید میں بلکہ وہ تاہیر قادری جو ہے وہ بہت مشہور شخصیت ہیں جو بریلوی جماعت میں خاص حلقے میں بہت معروف ہیں ان کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اہلِ کتاب ہیں قرآن مجید میں ان کو کافر نہیں کہا گیا ان کو اہلِ کتاب کہا گیا ہے اور وہ کافر نہیں ہیں بلکہ جو غامری طبقہ ہے ان لوگوں میں سے وہ تو منکرین حدیث میں سے وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کافر قرآن ان کے لئے صحیح نہیں سب سے پہلے یعنی کسی بھی اہلِ کتاب اللہ کی نبی کی پیسط کے بعد کسی بھی اہلِ کتاب کی اپنے نبیوں پر ایمان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی جب تک کہ وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر جائے یعنی شروعات ہی ان کے ایمان کی جو وہ اپنے انبیاء پر جو ایمان لے کر کے آئے تھے اور ان پر نازل ہونے لے کتابوں پر جو ایمان لے تھے وہ ایمان اللہ کے یہاں اسی وقت قبول ہوگا جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو ان کا اپنے نبیوں پر ایمان کی اللہ کے ہاں پر قابل قبول نہیں ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ تک کہ ہر نبی کو اگر نبی مان لے یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم تک کہ سب کو نبی مان لے ساری کتابوں پر ایمان لے کر کے آ جائیں لیکن جب تک کہ وہ قرآن پر ایمان نہ لے آئیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لے کر کے آ جائیں تب تک کہ ان کے اپنے نبیوں پر ایمان بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اللہ کے نبی کی بیرسط کے پاس تو کیونکہ ان کے ایمان کی شدوات باقی چیزیں تو وہ مان چکے اب ان کا اصل ایمان ہی کہ وہ اس آخری نبی کو بھی اپنا نبی مان لیں اس پر ایمان لے کر کے آ جائیں یہیں سے ان کی اصلاح کا آغاز ہوگا اس لئے سب سے پہلے ان سے کہا گیا آمین اللہ ایمان بیما انزلت مصدق اللہ محاکم اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے پاس تورات ہے قرآن مجید جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے یہ اصل میں یہ بات بار بار بات آئی جا رہی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک انوکھے رسول نہیں ہے قرآن مجید کا یہ بڑا موضوع ہے اللہ نے فرمایا مَا کُنْتُ بِدْعَامِنَ الرَّسُولِ اس طرح کی آیت ہے میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں وہ جو ایک رسالت کا اور نبوت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا میں بھی اس کی ایک کڑی ہوں تو یہ جو انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی دعوت کا جو ایک اسنشل پیغام تھا جو ایک بیسک پیغام تھا وہ سب کا ایک تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیغام لے کر کیا ہے جو آپ سے پہلے دوسرے انبیاء لے کر کیا ہے شرائع مختلف ہیں فقی حکام مختلف ہوں گے نماز کا طریقہ مختلف ہوگا طہارت کے حکام مختلف ہو سکتے ہیں یہ جو شریعت ہے فق ہے شریع حکام وہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو ایسنس ہے جو ایک بنیادی اور بیسک پیغام ہے ادیان کا توہید کا پیغام ہے ایمان کا پیغام ہے بنیادی اخلاقیات ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ سارے انبیاء کی دعوت ایکھی رہی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس میں جو پیغام ہے انبیاء کا یہ کتاب بھی ان پیغاموں کی تزدیق کرتی ہے یعنی یہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں جو جیسے اب والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ کے لئے کسی کی عبادت نہیں کرو گے اللہ کے نبیش اسلام کو بھی یہی حکم دیا گیا والدین کے ساتھ اس میں سلوک پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک اور یتیموں اور مسکینوں کو مال دینا نماز پڑھنے کا حکم زکاة دینے کا حکم جو بیسک تعلیمات ہیں دین کی وہ جیسے تمہاری کتاب میں موجود ہے ویسے ہی محمد اسلام بھی جو دین لے کر کے اس میں موجود ہے تو یہ کیونکہ اہل کتاب اپنی کتاب پڑھتے تھے تو ان کو قرآن مجید کے آیتیں سن کر کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ محمد اسلام کوئی نیا پیغام لے کر کے نہیں آئے یہ وہی پیغام ہے جو اس سے پہلے دیگر انبیاء لے کر آتے رہیں اور یہی پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لے کر کہہ رہے تورات کی شکل تو یہ کہ تم نہ مانو کیوں نہیں مانتے ہو تم کیا محمد کوئی ایسی یعنی آپ اس زمانے میں بھی جو آرگیمنٹ ہو سکتا ہے اہل کتاب سے تبھی آپ کسی عیسائی سے بات کریں کسی یہودی سے بات کریں تو ایک بیسک سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر تم موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا رسول مانتے ہو حضرت عیسیٰ کو تو اللہ کا رسول مانتے ہو پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول کیوں نہیں مانتے ہو مطلب ایسی کیا بات ہے آپ کوئی بھی دلی حضرت موسیٰ کی نبوت کی دیں گے حضرت عیسیٰ کی نبوت کی دیں گے تو لا محالہ وہ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر بھی فٹ ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانو اللہ کا حضرت عیسیٰ کو نبی مانو اللہ کا اور اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دو تو یہ جو مصدق تطلب ہوتا ہے کنفرم کرنے والا تصدیق کرنے والا تو تمہارے پاس جو کتاب ہے اللہ کی تورات کی شکل میں یہ جو قرآن اللہ تعالی بھیج رہا ہے یہ اس تورات کی تصدیق کرنے والی تو تصدیق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو پیغام تمہاری کتاب میں ہے یعنی تورات میں ہے وہی پیغام قرآن مجید کے اندر بھی ہے اب ضائع سی بات ہے تورات کیونکہ تبدیل ہو چکا تو احسانی کنفرمزید ہر ہر تورات کی لفظ کی تصدیق کر رہی ہے لیکن تورات کا بھی جو بیسک اور جو ایک بنیادی پیغام تھا قرآن مجید کی اس کی تصدیق کرتا ہے تصدیق کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تورات کے اللہ تعالی کی طرف سے ہونے کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ تورات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے تو قرآن مجید بھی اس کی تصدیق کرتا ہے بلکہ کوئی مسلمان اس وقت تک کہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تورات کو اللہ کی کتاب نہ مان لے اگر کوئی مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانے اور یہ کہے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ نے تورات نام سے کوئی کتاب نہیں نازل کی تو وہ مسلمان نہیں ہوگا وہ امت کے اجماع کے ساتھ کافر ہو جائے گا کیونکہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی تو قرآن مجید اس درجے میں جا کر کے تورات کی تزدیق کرتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان تورات کا انکار کرتے تو مسلمان نہیں رہ جاتا البتہ اس تفصیل کے ساتھ کہ اب وہ تورات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس میں اہل کتاب نے تبدیلی کرتی اب وہ اپنی اصلی حالت میں واقعی نہیں رہ گئی ہے تو اس پر جو مہیمی رہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن آثورٹی ہے تورات پر بھی یعنی قرآن مجید جو تورات کی جیس حصے کی تزدیق کرے گی اس کو یہ تزدیق کر سکتے قرآن تورات کی جو ہے اب کوئی اپنی اصلی حصیت باقی نہیں رہ گئی قرآن مجید اس کو منصوب کر دیا ہے تو اس اعتبار سے بھی قرآن تزدیق کرتا ہے تورات کی کی اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتا ہے تزدیق کی تیسری صورت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس طرح سے بھی قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور وہ تزدیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ تورات میں جو صفات آخری نبی کے بیان کیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی صفات کے حامل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہیں جیسے تورات میں آخری نبی کی صفتیں بیان کی گئی تو اللہ کے نبی خود اپنی ذاتی اعتبار سے اللہ کے نبی کی شخصیت یہ تورات کے سچی ہونے کی دلیل ہے کہ دیکھو تورات میں جو صفات بیان کی گئے تھے این وحی صفات کے ساتھ ایک نبی دنیا میں مقوس ہو گیا تو اس کا مطلب تورات کوئی انسان کی کتاب نہیں تھی کیونکہ انسان اس طرح سے پیشنٹ ہوئی نہیں کر سکتا انسان جو ہے وہ اس طرح سے مستقبل کی خبریں نہیں بتا سکتا تو یقیناً تورات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی تب ہی اس میں آخری نبی کے بارے میں اتنی وضاحت کے ساتھ صفات بیان کی گئی تھی کہ جب اللہ کے نبی بیست ہوئی تو اہل کتاب نے اتنی آسانی سے اللہ کے نبی کو پہچان لیا کہ یہ اہل کتاب یہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں یعنی بلکل وہ جو صفتیں آخری نبی کی بیان کی گئی تھی اللہ کے نبی انہی صفتوں کے حامل کے وہی صفات اللہ کے نبی کے اندر بھی تھی تو اللہ کے نبی کی بیست بھی تورات کی تصدیق کرنے والی ہیں تو تین طرح سے قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے تورات کا پہلا قرآن میں بھی وہی تعلیمات ہیں جو تعلیمات تورات میں تھیں دوسرا قرآن مدید اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کے طرف سے نازل کی گئی ہے تیسرا اللہ کے نبی کی بیست سے یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے کیونکہ تورات میں جو صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی گئی تھی اور یہودیوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والی نہ بنو وَلَا تَقُونُ مَدْ بَنُو اَوْوَلَا سَبْ سے پہلے کافرین بھی اس کا انکار کرنے والے تکونُ جمع کا سے گئے تو اصلا تو یہ ہنہاں پر کافرین آنا چاہیے تھا کیونکہ جمع کی بات ہے تو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وَلَا تَقُونُ اَوْوَلَا فَرِيْقِنْ کافرین وراء جائے کہ سب سے پہلے فریق مت بنو سب سے پہلی جماعت مت بنو اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والی تو یہاں پہ فریق جو ہے ہم محضوب مان سکتے ہیں کہ جماعت کے معنی میں کہ وہ پہلی جماعت مت بن جاؤ جو قرآن کا انکار کرنے والی ہے فرمایا تم مت بنو پہلی جماعت جو اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والی ہے اب ایک کنفیوجن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم پہلی جماعت مت بنو انکار کرنے والی ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے انکار کرنے والے تو مشرقین مکہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے یہود بعد میں آئے مشرقین نے تو مکہ ہی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر لیا تو پہلے کافر تو مشرقین مکہ ہیں پھر یہودیوں سے کیوں کہا جا رہے گی تم پہلے کافر مدمن یہاں اصل میں علماء نے بہت ساری تعبیلات کی ہیں اس آیت کا بہت سارا معنی بتائے ایک بات یہ کہی گئی ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی ان میں تم سب سے پہلے کافر مدمن یعنی جن کو کیونکہ وہ جو مشرقین مکہ تھے وہ تو رسالت کے کانسٹیٹوشن پہ ہی ایمان نہیں رکھتے تھے وہ یہ کہ کوئی رسول ہوگا اور وہ آئے گا دیگر انبیاء کو بھی وہ نہیں مانتے تھے تو ان کا معاملہ دوسرا تھا لیکن تم تو رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہو تم جو رسالت کا کانسٹیٹوشن ہے جو سلسلہ ہے رسالت کا اس کو تسلیم کرتے ہو تو جو رسالت کے سلسلے کو تسلیم کرنے والے ہیں ان میں تم سب سے پہلے کافرمت بن جاؤ تو ایک بات یہ کہ گئی اور اولہ کافرین بھی اسے بعض لوگوں نہیں مراد لیا ہے کہ یہاں پہ اصل خطاب پہلا خطاب کیونکہ مدینہ کی یہودیوں سے ہو رہا ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے مدینہ کی یہودیوں تم سب سے پہلے کافرمت بن جاؤ کہ تمہاری دیکھا دیکھی پھر جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی کفر کرنے لگیں تو دوسری یہودی ہیں خیبر کے اور پھر عرب سے باہر کے وہ بھی تمہارا دیکھی دیکھی کفر کرنے لگیں تو یہ مدینہ کی یہودی ان سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں انکار کر دوگے اور تمہاری انکار کا جو ہے وہ سبب یہ بنے گا تمہارا انکار سبب بن جائے گا کہ اس کی وجہ سے دوسرے جو یہودی ہیں وہ بھی انکار کر دیں گے تو تم انکار کر کے سارے لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ مت لوگ کہ سب سے پہلا طبقہ جس نے انکار کیا تو وہ مدینہ کی یہودی تھے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں میں مدینہ کی یہودی اور بعض لوگوں نے کہا کہ درچہ مشرقین مکہ نے انکار کر دیا تھا لیکن مشرقین مکہ تو رسالت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو یہ اصل انکار جو ہے جو زیادہ خطرناک انکار تھا وہ یہودیوں کا انکار تھا کیونکہ مشرقین مکہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے نہ رسالت کے بارے ان میں کتاب کے بارے میں لیکن یہود کتاب کے بارے میں بھی جانتے تھے یہود رسالت کے بارے میں بھی جانتے تھے تو یہود کا انکار زیادہ شدید تھا اس لیے ان کو پہلا کافر کہا گیا کہ تم اگر انکار کرو گے تو تم پہلے کافر ہو کیونکہ تم جان بوجھ کر کے انکار کر رہے ہیں دوسروں نے جو انکار کیا وہ تو سیرے سے رسالت کے بارے میں جانتے ہی نہیں وہ لاعلم ہے وہ جاہل ہیں لیکن تم نے اگر انکار کر دیا تو تمہارا کفر اتنا شدید ہی گویا کہ تم سب سے پہلے کافر تو الگ الگ طرح کی باتیں کہے گی ہیں وہ جو یہودیوں کا اسٹیٹس عرب کے اندر ایک زی علم لوگوں کا تھا یعنی یہود جو ہے وہ ایک انتیلیکچول تھے اس پرے پیننسولہ کی جو عرب کا ایک پرہ خطہ تھا اس خطے میں یہودیوں کو ایک علمی اعتبار سے بردری حاصل کی وہ ایک جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک زی علم طبقہ مانا جاتا تھا تو ان کا انکار جو ہے وہ ان کے لیے بھی شدید تھا کہ تم جان کر کے انکار کر لے ہو اور ان کا انکار جو ہے وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے والا تھا کہ لوگ یہودیوں کا دیکھ یعنی ایڈیل تھے اس معاشرے میں علمی لحاظ سے تو یہودیوں کی دیکھا دیکھیں دوسرے لوگ انکار کریں گے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ بڑی ہے تم اگر انکار کرو گے تو تم پر وبال بھی زیادہ آئے گا تمہارا انکار زیادہ شدید ہوگا کیونکہ تم جانتے ہو اور لوگ تم کو ایڈیل سمجھیں دو بات ہیں کہ تم بھی جانتے ہو کی یہ نبی ہے اور پھر تو انکار کر رہے ہو مشرقین میں بہت سارے لوگ شاید وہ نبوت نہ جانتے ہو لیکن تم تو جانتے ہو کی یہ نبی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ تم ایڈیل ہو لوگوں کے لیے تم انکار کرو گے تو تمہارا انکار اللہ کے آزادہ شدید ہے سب سے پہلے تمہیں کفر کرنے والے نہ بن جاؤ اب اس میں ایک طرح سے ان کو دعوت بھی دی جاری ہے تم کو تو آگے بڑھ کر کے قبول کرنا چاہیے چلو مشرقین نہیں مان رہے تو مشرقین کسی نبی کے انتظار میں نہیں تھے کہ کوئی نبی آنے والا ہے مکہ کی مشرقوں یا دو طائف کے مشرقوں انہوں نے اگر اللہ کے نبی شاید صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کنکار کر دیا تو یہ کسی نبی کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی نبی آئے گا اور ہم اس پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیں گے لیکن تم تو جو ہے وہ ایک نبی کے انتظار میں تھے نا تم اسی نبی کا تو انتظار کر رہے تھے اسے کے لئے دعائیں کر رہے تھے اور اسی کا اسی کے فراق میں تھے اب آگیا وہ نبی اب تو تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر کے ایمان لیا تو تم ہی سب سے پہلے کفر کر رہا تم کو تو آگے بڑھ کر کے اسلام قبول کرنا چاہیے اس نبی کا ساتھی بننا چاہیے کیونکہ تم کو پتا ہے کہ یہ نبی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وعدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو فتح دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والا کو کتنا بڑا مقام دینے والا ہے تو تم کو تمہارا روئیہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تم تو انتظار میں تھے تو تم کو تو آگے بڑھ کر کے پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے لیکن تم انکار کرنے والے پندروں اور افسوس یہی بات ہوتی ہے نا کہ پہلے کتاب سے کہا گیا کہ تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو لیکن وہ پہلے انکار کرنے والے بنے یعنی آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں مدینہ کے بھی جو یہودی تھے بہت کم تعداد میں سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو چار ہی آپ کو انبیاء جو دو چار صحابہ ہی ملے گی نا جو یہودی تھے اور انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا اب باقی تو بیشتر یہودی جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کی مختلف موقعوں پر ان کو مارا گیا برنو نظیر کیوں پھر یہ بات میں جا کر کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے وہاں پر بھی یہودی یعنی صحابہ میں جتنے بھی لوگ آپ کو عظیم صحابی ملتے ہیں ان میں سے عبدالعبن سلام اور دو چار صحابہ میرے خیال سے ہیں جنہوں نے یہودیت سے اسلام قبول کیا تھا باقی بیشتر یہودیوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اس لئے جو انصار صحابہ کی لسٹ آپ کو ملتی ہے وہ کیا کون تھے وہ آس و خزیلش کے مشرق تھے وہ یہودی نہیں تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا باقی بیشتر جو یہودی تھے ان سے کہا گیا کہ تم انکار کرنے والے مت بنو پر ان کے حسد نے ان کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر رکھا اور مت بیچو میری آیتوں کو سستی قیمت میں آیت تشتر اشترہ مطلب ہوتا ہے بیچنا بھی آیاتی میری آیتوں کو سمنن قلیلہ کم قیمت میں کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچنا یعنی یہاں آیتوں سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت تھی اور ظاہر سی بات ہے جب یہ آیتیں جو ہیں وہ علماء یہود نے جو ہے وہ چھپا لی اپنی قوم والوں کو نہیں بتایا کیونکہ ان آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے والے اصلا یہود کے علماء تھے تو انہوں نے چھپا لیا نہیں بتایا کیوں سمنن قلیلہ تھوڑے سے فائدہ کے لیے تھوڑی سے قیمت کے لیے تو ان کو یہ آیتیں اہل کتاب میں تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کی گئے تھے تو فرمایا گیا یعنی یہود جو تھے ان کے علماء خاص طور پر وہ ان آیتوں سے واقف تھے جن میں اللہ کے نبی کی صفات بیان کی گئی پر انہوں نے کیا کیا ان آیتوں کو چھپا لیا وہ جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا تھا اس کو چھپا لیا اس کو بیان نہیں کیا یا اس کی غلط تعویل کر دی سمنن قلیلہ تھوڑی سی قیمت کے لیے اب یہ سمنن قلیلہ تھا گیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں اللہ نے کہا چھوٹی قیمت میں مت بیچو کم قیمت میں مت بیچو تو کیا زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں نہیں اصل مسئلہ کیا تھا دیکھئے یہودیوں نے دو طرح کا کام کیا ایک تو وہ جو صفات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشنگ ہوئیہ تھی اور بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی آنے والے ان کے یہ ایک والٹیز ہوں گی تو یہودیوں نے کیا کیا یا تو اس کو بیان ہی نہیں کیا یا تو اس کی تعاویل کر دی کیا دنیا کے فائدے کے لیے اور دنیا کا فائدہ کتنا بھی بڑا ہو وہ کم ہی ہے کل متاؤ دنیا قلیل اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ قلیل ہے چھوٹا یہ اب تم کو کیا فائدہ ہوا ہے اس سے اس سے یہ فائدہ ہوا بھئی دیکھو یہودیوں کی جو علماء تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان دیا تو جو ایک قیادت اپنے قوم میں ہم کو ملی جو سرداری ملی وہ ہم سے چھن جائے گی جو ایک مقام ملا ہے لوگ ہماری عطاق کرتے ہیں وہ چھن جائے گی تو اپنی سیادت کو بچانے کے لیے اپنی قیادت کو بچانے کے لیے یا ان کے جو بڑے پیسے والے لوگ تھے ان کے حق میں جیسے ایک بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے تیس میں آتا ہے نا کہ وہ جو جو ہے چوڑی کے بارے میں کہ ان میں سے کوئی اگر پیسے والا چوڑی کرتا تو وہ اس کا ہاتھ کٹتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی غریب چھوڑی کرتا تو اس کا ہاتھ کٹ دیتے تھے رجم کے بارے میں آتا ہے کہ انہ آئے تو کونوں نے چھپا لیا تو یہ کیا کرتے تھے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ان کے پیسے والے لوگوں سے مفادات وابستہ تھے تو ان سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے ان کی حق میں فتوے دینا یہ اللہ کی آئیتوں کو بچنے وہ اپنے پیسے والوں کی حق میں فتوے دینا اس کے لیے قرآن کی اس کے لیے تورات کی آیتوں کی تبدیل تب کو تبدیل کر دینا تو یہ بھی اصل میں آیات بیشنے کا یہ مطلب ہے کہ حق کو چھپا دینا اس لیے دیکھئے آپ جو منافقین ہیں ان کے پارے میں کیا فرمایا گیا کہ انہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کر دی لی ہدایت کو چھوڑ دیا گمراہی لے لی تو انہوں نے بھی کیا کیا اللہ کی آیتوں کو جاننے کے باوجود اس کو تبدیل کر لیا دنیا کے چھوڑا سے فائدے کیلئے حسد کے لیے اپنی قیادت کو اور اپنی سرداری کو بچانے کے لیے تو دنیا میں کتنی بھی نعمتیں تم حاصل کر لو ہدایت کے بدلے میں وہ چھوٹی یعنی ہدایت کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت چھوٹی نعمت فرمایا اللہ کی آیتوں کو سستے نعمت بیچو سستے ناموں میں مد بیچو دنیا نہیں دنیا کی تھوڑے سے فائدے کیلئے اللہ کی آیتوں کو مد بیچو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور مُت سے ہی تقویٰ میرا ہی تقویٰ اختیار کرو مُت سے ہی درتے رہو تو اہلِ کتاب کو جو ہے خاص طور پر جو ایمان کی دعوت دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خاص طور پر ایک بات فرمائی لیکن نے فرمایا تین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تین لوگوں کے لئے دبل عجر ہے یہ صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کو تعلیم دے اور خوب اچھی طرح سے تعلیم دے عدب سکھائے اور اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لئے دو عجر ہے اسی طرح سے ایمہ رجلی من احلی کتاب آم نبی نبی یہی اہلِ کتاب میں سے اگر کوئی آدمی اپنی نبی پر ایمان لاتا ہے وہ آم نبی پر مجھ پر بھی ایمان لے آتا ہے اگر دونوں پہ ایمان لے آتا ہے فلہو اجران تو اس کے لئے دبل عجر ہے اور کوئی غلام اگر وہ اپنے پشتردار کا بھی یہ قدہ کرے اپنے مالک کا بھی یہ قدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قدہ کرے تو اس کے لئے بھی دبل عجر ہے تو تین لوگوں کے لئے دبل عجر ہیں اس میں سے ایک کون ہے اہلِ کتاب میں جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر مجھ پر بھی ایمان لے کر کے آگے تو کیوں کہ ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ان کا ایمان ان کے لئے ڈبل عجد تھا اس لئے خصوصی طور پر ان کو بھا گیا کہ اللہ کی آیتوں کو مت بیچو اور ایمان لے کر دیا جاؤ اچھا اس میں بھی میں نے کہا نا کہ یہ جو اہل کتاب کے علماء کے لئے کہا گیا ہے اس میں ہمارے لئے بھی بہت نصیحت کا پیغام ہے یعنی ہندوز جو مسلمان علماء ہیں ان کے لئے بھی یہ پیغام ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سستداموں میں مت بیچو ایک غلط تفسیر جو ہے اللہ کی آیتوں کو سستداموں میں بیچنے کیے کی جاتی ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھا کر کے عجرت لینا یعنی قرآن مجید کی تعلیم دے کر کے ناظرہ پڑھا کر کے حفظ پڑھا کر کے یا قرآن مجید کی تفسیر پڑھا کر کے اس سے عجرت لینے کے بارے میں بعض عامی قسم کی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے علاقی یہ بات غلط ہے یہاں پر آیتوں کو بیچنے سے یہ مرادی قرآن کی تعلیم یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تعلیم کے بدلے میں آپ عجرت نہیں لے سکتے ہیں بلکہ تو صحیح بخاری کے ایک روایت ہے اس میں تو اللہ کے نبیز میں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تمہاری عجرت کا جو چس پر ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے یعنی اللہ کی کتاب سے جو تم عجرت لیتے ہو اس کو پڑھانے کے بدلے میں اس کو سکھانے کے بدلے میں تو وہ احق اللہ کے نبیز میں نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبیز علیہ السلام نے رقیہ کرنے والے کو ان کو کہا تھا کہ وہ اجازت دی تھی کہ وہ بقری لے سکتے ہیں اور رقیہ انہوں نے کس کا کیا دعصور فاتحہ کا کیا تھا تو اس سے بھی بتا چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر عجرت لینا غلط نہیں ہے میں اس لئے بتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس آیت کو وہاں کوٹ کر کے جو حافظ ہیں علماء ہیں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں عجرت لیتے ہیں تو بعض لوگ اس آیت کو وہاں کوٹ کر کے بتاتے ہیں قرآن مجید کی تاریخ اور عجرت نہیں لی جا سکتی تو یہ بات غلط ہے یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سکھانے کی بدلے میں عجرت لینا یہ بات یہاں پہ مراد نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں وہ اللہ کے نبیز علیہ السلام نے وہ جو ایک صحابی کی شادی کرائی تھی اور ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ان سے کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کو سکھا دو تو اللہ کے نبیز علیہ السلام نے قرآن کو مال کی جگہ پہ رکھا کیونکہ مہر میں اصل مال دیا جاتا ہے تو ان کے پاس مال نہیں تھا تو قرآن مجید سکھانے کا ان کو حکم دیا تو ان آیتوں سے ان حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم پر عجرت لی جا سکتی ہے کوئی حافظ ہے وہ حفظ کرا رہا ہے کوئی حافظ ہے وہ بچوں کو ناظرہ پڑھا رہا ہے کوئی عالم ہے وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اس کے بدلے میں عجرت لینا چاہے تو شرعان اس میں کوئی کبھات نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تمہارا سب سے بہترین اور سب سے زیادہ حق تمہارا اسی پر ہے تو یہاں پہ وہ قرآن نہیں یہاں پہ مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو مرور دیا جائے قرآن کی آیت میں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے فتوے اپنے حساب سے دے دیتے ہیں حلال کو حرام کر دیتے ہیں حلال کو حلال کر دیتے ہیں یہ بلا شبہ ایسے لوگ اس میں شامل ہیں جیسے ہیجاب کی کانٹروورسی میں آئی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مفادات دیکھ کر کے اپنے وہ کہہ دیتے ہیں شریعت میں ہیجاب نہیں ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فلاحات بھی خوش ہو جائے تو شریعت کا کوئی حکم بدل دیتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے یعنی جو لیبرل ایک مائنڈڈ ٹپکہ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے بھی باز مرتبہ دین کے حکام کو تبدیل کر دیتے ہیں یہ بلا شبہ ایس میں شامل ہیں کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے حکام کو تبدیل کر دینا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی سے ڈرتے ہوئے اس لیے آپ دیکھیں خاص طور پرمین فرمی یا یا فتقون مجھ سے ڈرو تو مجھ سے ڈرو کا ایک پسونظر یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ ہم کسی کے خوف سے کہ ارے فلا طبقہ ناناراض ہو جائے فلا طبقہ ناناراض ہو جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین ہی تبدیل کر دیتے ہیں مثلا ابھی میں نے آج صاحب کی ویڈیو سننے کی وہ کہتے ہیں اسلام مرتد کی سزا قتل نہیں مرتد کی سزا قتل نہیں اب یہ کیوں بول رہے ہیں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے کیونکہ جو ایک لبرل منڈٹ آدمی ہے تو وہ اس کو بڑا عجیب سمجھتا ہے کہ مذہب کی معاملے میں کسی کو اسلام چھوڑنی کیسے قتل کیا جا سکتا ہے اب ان کا خوف ہے کہ اگر انہوں نے یہ سنا کہ مرتد کی سزا تو اسلام میں قتل ہے تو وہ کہیں اسلام کا انکار نہ کر دے تو ان کے در سے کیا کیا اسلام ہی تبدیل کر دیا اب وہ ہمارے اسلام نے معاشر پر اعتبار سے مردوں کو غلبہ دیا ہے اللہ نے فرمی لے مردوں کو عورتوں پر غلبہ حاصل ہے اب ایک طبقہ جو ہے وہ بار بار قرآن مجید سے ہی وہ فیمینسٹ لوگوں کا جو ایک ایک ویلیٹی کا تصور ہے وہ قرآن مجید سے ڈھوڑنون کر کے لائے گا تو یہ کیا ہے کسی کے خوف سے اللہ کی آیتوں کو بیچ دینا تبدیل کر دینا کیا ہے ان کا ڈر ہے تو اللہ نے فرمایا یا یا فت تکون مجھ سے ڈرو ان کا ڈر ہے کہ اس کو بڑا مانیں گے تو یہ بھی حکم تبدیل کر دو یہ بھی حکم تبدیل کر دو فلا چیز کا بھی انکار کر دو فلا چیز کا بھی انکار کر دو فلا چیزیں بھی ثابت کر دو جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ دین میں ثابت کر دی جاتا ہے یہ بھی کیا ہے اللہ کی آیتوں کو بیچنے کا طریقہ ہے کی مجھ کو جو ہے مقبولیت کے شوق میں کہ میں مقبول ہو جاؤں وہاں سرے لوگ مشہور ہونے کے لئے دین میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں دین کا دور دور کچھ سے دین سے تعلق نہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں کو جسے جو کہا میری آیتوں کو سستے داموں میں مت بیچو تو اس میں ہمارے زمانے کے علماء کے لئے بھی ہمارے زمانے کے علماء کے لئے بھی وہ ایک نصیحت ہے کہ جیسے یہودیوں نے بیچا کہیں تم بھی اس رویش میں مت چلنا اور وہ چل رہے ہیں اللہ کی ربی نے فرمایا کہ جیسے پچھلے لوگوں نے جو دین کے ساتھ ماملہ کے تم بھی کرو گے جیسے پچھلے علماء نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کر دیا سستی شہرت کے لئے سستے مال کے لئے اللہ تعالیٰ کے دین کو بیچ دیا ایسے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ کبھی مال کے لئے کبھی شہرت کے لئے کبھی خوف سے اللہ کے دین کو تبدیل کر دیتے ہیں اس سے ڈرنا چاہیے اس لئے ایک بڑا پیارا قول حضرت ابو سفیان ابن عیانہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جو بگڑ جائے ان کے اندر یہودیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے یعنی یہودیوں میں کیا ہوا ان کے علماء بگڑ گئے تو ہمارے علماء جب بگڑ جاتے ہیں تو وہ یہودیوں کی رویش پر چلا جاتے ہیں وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِ اور ہمارے جو عبادت گزار طبقہ ہے وہ اگر بگڑ جائے فَفِهِ شِبْحُ مِنَ النَّسَارَةَ تو اس میں نشارہ کی مشابہت پائی جاتی ہے اور آپ یہ بہت دیکھیں گے یعنی یہودیوں کی طرح بعض ہمارے قوم کے علماء کہلانے والے کیونکہ علماء نہیں پر علماء کہلانے والے جیسے بہت سارے لوگ ملے گئے جنہوں نے دین کو تبدیل کر دیا کبھی آسانی کے نام پر کبھی کسی اور چیز کے نام پر دین میں بھی دتیں اجاز کر دی یہودیوں کی طرح اور بہت سارے صوفیہ عباد نیک پرہیزگار لوگ وہ دین میں اتنا غلو کرنے لگے گی وہ نسارہ کی طرح ہو گئے جیسے نسارہ کے ہاں رہبانیت پائی جاتی تھی سنیاسی پن اور جوگی پن پائی جاتا تھا تو بہت سارے لوگ بگڑ کر کے وہ صوفیہ جو دین کے اندر داخل ہوئی ان کے اندر عیسائیوں کی مشابہت پائی جا رہی ہے تو اس میں جو ہے نا علماء کے لیے بھی بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک رکھا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے مت بیچو اللہ کی شریعت کو تبدیل مت کرو اور فرمایا حق کو باطل سے مت ملاو التباس مت پیدا کرو حق کو باطل سے ملانے سے کیا ہوتا ہے حق اور باطل کو آپ نے جب ملا دیتے ہیں تو حق اور باطل کے درمیان امتیاز ختم ہو جاتا ہے یہودیوں نے یہی کیا 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 حق کو لیا سارے انبیاء کی نبوت کو مانا لیکن اللہ نے بھی ان کی نبوت کا انکار کر دیا اور آپس میں اس کو ایسا خلق ملت کر دیا کہ حق اور باطل کی پہچان نہیں رہ گئی یا مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ انہوں نے کہا رسول تو ہیں اتنی بات مانی کی رسول ہیں اتنا حق مان لیا آگے کیا بلا دیا کہ لیکن یہ عربوں کے رسول ہیں ہماری رسول نہیں حق کو باطل سے ملا دینا دنیا کی ساری باطل چیزیں جو ہے نا عقیدے ہوں تحریکیں ہوں ان کو ان کو انیلائز کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کبھی بھی خالص باطل جو ہے وہ نہیں پنکتا ہے ہمیشہ باطل کے اندر حق کی ملاوٹ ہوتی ہے تھوڑا سا حق ہوتا ہے اس میں باطل کو ملا کر کے کیونکہ خالص باطل تو آسانی سے پہچان گیا جائے گا خالص باطل جو ہے وہ آسانی سے پہچان گیا جائے گا تو باطل پرست کیا کرتے ہیں باطل کو لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا حق ملا کر کے کنفیوز کر دیتے ہیں کنفیوزن جو ہوتا ہے نا آپ کبھی باطل کو پہچاننے میں کنفیوزن ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا حق ملا ہوا ہوتا ہے آپ بیدتوں کو دیکھیں دنیا میں جو جو بیدتیں ہیں اللہ کے نبی سلام کی محبت نہیں ہوگی جا رہی تو محبت کرنا اللہ کے نبی سے حق ہے لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں شبہ میراج بنائی جا رہی ہے اللہ کے نبی کی محبت میں عیدہ ملاد بنائی جا رہی ہے اللہ کے نبی سلام کی محبت میں وہ جو ہے وہ کنڈے ہو رہے ہیں نظر نیاز ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کی محبت میں آپ کو کی بشریت کا انکار ہو رہا ہے اللہ کی نبی کی محبت میں آپ کے جو ہے وہ انہیت کے درجے پر فائز کیا جا رہا ہے اللہ کی نبی کی محبت میں اللہ کی نبی کو معبود بنا لیا گیا ہے ان سے بدت طلب کی جاری ہے تو نبی سے محبت کرنا اتنا چھوٹا سا حق ہے اب اس کو باطل کے ساتھ ملا کر کے خلق ملت کر دیا ہے اب وہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی نبی کی محبت کی جو کشش ہے اس میں وہ ساری باطل کام کرتا ہے کبھی بھی اس لئے میں یہ آپ ساری دنیا کی باطل چیزوں کا تجزیہ کریں جو نظریات ہیں جو عزم ہیں ان سب کا تجزیہ کریں فیمنیزم ہو لیبرلزم ہو سیکلرزم ہو مارکسززم ہو جتنے بھی باطل نظریات ہیں سب کا تجزیہ کریں اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک حق کا تھوڑا سا ایک حصہ ملے گا بلکہ امام تمہ نے بات کہی ہے کہ باطل جو پنپتا ہے نا وہ اس حق کی برکت ہوتی جس کے اندر تھوڑا سا پایا جاتا ہے اس حق کی برکتیوں جیسے وہ پنپ جاتا ہے خالیس باطل کبھی نہیں پنپے گا یعنی آپ دیکھیں دنیا میں پھر آن تک جو دعویٰ تھا نا اس دعویٰ میں بھی کہیں تھوڑا سا ہوتا یعنی اس نے کہا کہ مصر بہاز الانہار و تجری منتہ تھی یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے حکم سے پھیر رہی ہیں یعنی وہ یہ مان رہا تھا کی معبود وہی ہوگا جس کے اندر بادشاہت ہو وہ اس نے تسلیم کیا لیکن پھر کیا کیا اپنی جو دنیا کی بادشاہت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی کی بادشاہت کے برابر اس نے کر دیا کیونکہ میرے پاس بھی مصر کی بادشاہت ہے اور نہریں میری حکم سے چلتی ہیں تو میری عبادت کرو تو تھوڑا سا حق ہر کسی کے پاس ہوتا ہے ہر باطل کے پاس ہوتا ہے اس تھوڑے سے حق کو وہ باطل میں ملا کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے یہود نے بھی یہ کیا کہ تھوڑا سا حق ان کے پاس تھا انہوں نے کیا کیا اس میں باطل کو ملا کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیا حق کو باطل سے مت ملا ہو لباس کہتے ہیں لباس کپڑے جسم کو ڈھاکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس لئے شک کے لئے بھی لام اور باہرسین یہ شک کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کی کنفیوزن پیدا کر دینا حق کو باطل سے ملا کر کے کنفیوز کر دینا حق کے معاملے بھی لوگوں کو وطق تم الحق کا اور حق کو چھپاؤں مد کتمان کا مطلب ہے چھپانا یعنی تمہارے پاس یا تو تم نے کیا کیا حق کو با حق تم نے بتایا لیکن حق کے ساتھ باطل کو اڈ کر کے کنفیوز کر دیا ہے لوگوں کو یا پھر تم نے حق چھپا ہی لیا جو جیسے پتائے ہی نہیں یعنی وہ صفتیں جو اللہ کے نیبیس اسلام کی تھیں انہوں تم نے ظاہر ہی نہیں کی لوگوں کے سامنے وہ انتم تعلبون حالانکہ تم جانتے ہو وہ انتم تعلبون یعنی تمہارا جرم اتنا شدید ہے کہ تم نے جان بوجھ کر کے حق کو چھپا لیا ہے جانتے بوجھتے تم اللہ کے رسول کی یا قرآن نجید کہ یہ جو موضوع ہے یہ اہل کتاب کو کئی جگہ پر یہ بات کہی گی کہ تم نے جان بوجھ کر کے حق چھپایا ہوا ہے تو تمہارا جرم دبل اسلام فرمائے یا حلال کتاب اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو وہ انتم تشہدو جبکہ تم جانتے ہو تم گواہی دینے والوں میں سے تم کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نے سورہ اہل عمران میں فرمایا اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو واللہ شہید ان اللہ ماتا ملود اگر دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو تو تم جان بوجھ کر کے حق کو چھپا رہے ہو یہ تمہارا جرم اس کے تمہارے جرم ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے واقعیم السلح اور نماز قائم کرو باتو زکاہ اور زکاة تورکو مار راکین اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اب یہ جو ایمان کے بعد پھر عمل کا درجہ آتا ہے تو عمل میں سب سے پہلے نماز قائم کرنا اور زکاة دینا اب عمل بھی جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے جسمانی عمل ہوتا ہے ایک مالی اپن ہوتا ہے جسمانی عمل کی نمائندگی کے لئے نماز کا حکم دیا گیا اور مالی عمل کی نمائندگی کے لئے زکاة کا حکم دیا گیا دو چیزیں ہیں نا نماز اور زکاة نماز جو ہے وہ جس سب سے بڑی جسمانی عبادت نماز ہے اور سب سے بڑی مالی عبادت زکاة ہے تو سب سے پہلے حکم دیا اقیم السلح نماز قائم کرو اقامت کا حکم دیا گیا قائم کرنا صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا نماز ادا کرنے کو اقامت سلات کا جاتا ہے اور زکاة دو زکاة کیا ہے خاص موقع پر خاص مال میں خاص مقدار میں خاص لوگوں کو مال دینا اس کو زکاة کہتے ہیں جو ایک فرض زکاة ہے تو فرمایا نماز قائم کرو زکاة دو ورقعو مار راکین اور رکعو کرنے والوں کے ساتھ رکعو کرو تو دو عبادتوں حکم دیا پھر رکعو کی ایک خاصیت کی اس لئے رکعو کو الگ سے ذکر کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں ذکر الخاص بادل عام ایک عام چیز ذکر کرنے کے بعد اس کی کوئی ایک حصے کو الگ سے ذکر کر دیا گیا کیونکہ اس کی خاص اہمیت ہے تو ورقعو مار راکین رکعو کرنے والوں کے ساتھ رکعو کرو اور یہودیوں کے خاص طور پر اگر آپ یہودیوں کی نماز دیکھیں گے یوٹیوب پہ نا تو اس میں رکعو کی بہت اہمیت ہے ان کے یہاں پر بلکہ میری خیال سے ان کے یہاں پر سجدے سے پہلے رکعو کیا جاتا ہے رکعو سے پہلے سجدہ کیا جاتا ہے تو اس لیے رکعو کی خاص اہمیت اس لیے ان کے رکعو کا ذکر کیا کہ ورقعو مار راکین رکعو کرنے والوں کے ساتھ رکعو کرو اس سے رکعو کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نماز با جمع کے کتنے اہمیت ہے پہلی بات تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے زمانے میں رکعو کرنے والے کون تھے ہیں مسلمان مسجد میں جمع کر کے اللہ کے لیے رکعو کر رہے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نواز اللہ کے قبول ہو تو ایسے قبول نہیں ہوگی اب تم کو ان لوگوں کے ساتھ جوائن ہونا پڑے گا وہ جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں اور وہاں پہ نماز ہو رہی ہے اب جب تم ان کو جوائن کروگے تو تمہارا رکو سائی ہوگا مسلمانوں کو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے تو ملاگ نبی کو جوائن کرو صحابہ کو جوائن کرو وہ لوگ جو رکو کرنے ان کے ساتھ رکو کرو تو تمہارا رکوب قبول ہوگا اور اس سے ہم کو جماعت کی نماز کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے جماعت کی نماز کی کتنی فضیلت ہے قرآن مجید میں خاص طور پر اس کا ذکر دیا گیا یعنی یہودیوں سے جب کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ تو ایمان لانے کے بعد پھر کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو لکات دو اور جماعت کے ساتھ نماز کرو ورکو ماراکین کا مطلب ہوتا ہے رکوب کرنے والے کے ساتھ رکوب کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز کرو اور آپ جانتے ہیں جماعت کی نماز کی کتنی فضیلت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن ہم نے فرمایا کہ جماعت میں نماز پڑھنا جو ہے وہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں پچیس درجہ زیادہ فضیلت ہو پچیس درجہ زیادہ فضیلت ہے بلکہ آپ خود اور کریں نا کہ ایک آدمی جب گھر سے نکل کر کے مسجد میں آگر کے نماز پڑھتا ہے تو بہت سارے عامال پر ایسا اس کا سواب ملتا ہے وہ اکیلے نماز میں نہیں ملے یعنی اس نے ازان سنی جواب دیا رضو کر کے جب مسجد میں جا رہے ہیں اس کے ہر قدم پر اس کو سواب مل رہے ہیں اس کی گناہ ماف ہو رہے ہیں مسجد میں پہنچا داخل ہوتے وقت اس نے داخل ہونے کی دعا پڑھی وہ سواب آپ کو ملے گا وہ گھر میں نماز پڑھنے پر نہیں ملے گا پھر آپ گئے اقامت ہو رہی اقامت کا جواب دیا اس کا آپ کو سواب ملے گا پھر امام کے ساتھ آپ شامل ہو گئے نماز کے اندر پھر آپ امام سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں امام کی اختیدہ کرنے کا سواب آپ کو ملے گا وہ آپ کو اکیلے نماز میں نہیں ملتا ہے امام آمین کہہ رہا ہے اس کی بشہ آپ آمین کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے امام کے آمین کے ساتھ اگر آمین مل جائے تو سارے کو نہ بخش دی جاتے ہیں وہ سواب جو آپ کو آمین پڑھنے پر مل رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا پھر ہر ہر چیز میں آپ مطابعت کرنے امام کے رکو کے بعد رکو کرنے امام کے سجدے کے بعد سجدہ کرنے اس پر آپ کو سواب مل رہے جو اور جگہ پر نہیں ملے گا سلام کرنے تو آپ کو دوسروں کا سلام اور آپ کا سلام دوسروں کو مل رہے اس کا سواب جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا تو جماعت کی نماز میں بہت ساری چیزوں کا ایسا سواب ہے جو اکیلی نماز پڑھنے والے کو نہیں مل گا اس لئے صحیح بات علماء کی یہ ہے کہ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ واجب ہے حتیٰ کہ اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینہ آدمی آئے اور انہوں نے اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ علیہ وسلم میں نابینہ ہوں کوئی مجھے راستہ دکھانے والا نہیں ہے اور مدینہ کے راستے پرخطر ہوتے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں گے میں گھر میں نماز پڑھنوں اللہ علیہ وسلم نے اولن اجازت دے دی بعد میں اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم کو آزان کی آواز آتی ہے اب سوچئے اگر کسی کے لئے کوئی عذر ہوتا با جماعت نماز شوڑنے کا تو اس نابینہ سے زیادہ عذر کس کے پاس ہوتا پر اللہ علیہ وسلم نے وہ نابینہ صحابی جو تھے ان کو بھی اجازت نہیں دی کیونکہ ان کے ہاں ازان کی آواز آتی تھی کہ وہ اکیلے گھر میں نماز پڑھنے بلکہ آپ دیکھئے کہ جنگ کی حالت میں ہم جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باقیدہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مدینہ میں اگر بچے تھے اور عورتیں تھیں اگر وہ نہ ہوتے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کی وہ نماز پڑھائے اور پھر جو جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ان کے گھروں میں جا کرتے ہیں آگ لگا دوں جن کو رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا وہ جماعت سے نماز شوڑنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ انتی گھروں میں آگ لگا دوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جماعت سے نماز شوڑنا کتنا بڑا جرم ہے اس لیے علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ بغیر جماعت کے بغیر کسی شرعی عذر کے معقل عذر کے جماعت شوڑنا جائز نہیں ہے تو اس آیت سے بھی ہم کو جماعت کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالت ہم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم ذرا سا بھی عقل نہیں رکھتے یعنی یہ بھی ڈاٹا چاہ رہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو بھلائی سے ایک تو عام بھلائی مورا ہے کہ ساری بھلائیوں کو تم حکم لوگوں کو دیتے ہو اور تم خود ہی وہ بھلائیوں کو یہاں پر نہیں کر رہے خاص طور پر جو یہود کے علماء ہیں ان سے کہا جا رہے ہیں اور ایک خاص بھلائی ہے کہ تم پیتے ہو لوگوں کی تورات کو مانن یعنی یہود کی دعوت کیا تھی کہ تورات پر ایمان نے کر کیا تو تم تو لوگوں کو تورات پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو اور خود تورات میں جس نبی کے آنے کی بشارت موجود ہے اور وہ نبی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکا تم نہیں ماند رہے تو خود تو تم تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کر رہے مدتہ مگرون مناسہ بل بل بھی کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو تنساؤ نانفر سکم تنساؤ نسیانے نہیں بول جانا تو تنساؤ نانفر سکم اپنے آپ کو بول جاتے ہیں وانتوں تدونل کتاب حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تم قرآن یعنی دیکھیں وہی بات نہ کی تم جانتے ہو تم تو کتاب پڑھنے والے ہو تو تمہارا جنم زیادہ بڑا شدید ہے افلا تاپنوں کہ تم عقل کیوں نہیں رکھتے تو اچھا اس میں ایک بات علمہ نے بڑی پیاری کہی ہے وہ یہ کی اللہ تعالیٰ نے جو ڈاٹا نا یہودیوں کو وہ اس پہ نہیں ڈاٹا کی تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کیوں دے رہے ہو اس پہ ڈاٹا کی تم خود عمل کیوں نہیں کر رہے اس پہ ڈاٹا کیا ہے تو یہ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی نیکی پر عمل نہیں کر پا رہا تو اس کی دعوت دینا گناہ ہے دعوت دینا تو گناہ نہیں ہے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا گناہ نہیں ہے لیکن اس بھلائی کی دعوت دے کر کے خود اس بھلائی اس کو بھول جانا اور چھوڑ دینا یہ گناہ ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب تم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہے کہ اب تم کو بھلائی کا حکم ہی نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں منع اس سے نہیں منع کر رہا کہ بھلائی کا حکم من دو اللہ فرما رہے کہ اب تم بھلائی کا حکم دیتے ہو تو خود بھی اس پر عمل کرو خود کیوں اس کو بھول جاتے ہیں تو مان لیجئے کہ کوئی آدمی ہے وہ نہیں عمل کر پا رہا کسی نے کی پر تو کیا اب اس کے لیے گناہ ہو جائے گا کہ وہ بھلائک حکم دے کوئی آدمی کوئی گناہ نہیں چھوڑ پا رہا مثلاً سگریٹ پیتا نہیں چھوڑ پا رہا تو کیا اپنے بچے کو منع نہیں کر سکتا کہ تم سگریٹ پتی ہو ایسا نہیں ہے یہ تو واجب کام تھا جو یہ کر رہے تھے اس کو چھوڑنے کا حکم کیسے دیا جائے گا بھلائک حکم دینا واجب ہے یہ تو تم کو کرنا ہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کرنے کے ساتھ خود بھی اس پر عمل کرو خود اس پر عمل نہیں کر رہے اس کا گناہ ملے گا بھلائک حکم دینے کا تم کو گناہ نہیں ملے گا یہ تو ایک واجب ہے اگر بھلائک حکم نہیں دوگے اور عمل بھی نہیں کروگے تو تمہارا جرم ڈبل ہو جائے گا یہ سمجھنی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ بھلائک حکم دینے سے نہیں روک رہا اس پر عمل جو ترک کر دیا ہے اس پر ان کو ڈاٹا جا رہا ہے تو ایک طبقہ تو وہ گاں سب سے عالی طبقہ جو بھلائک حکم بھی دیتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے اس سے نیچے کا طبقہ کون سا ہے جو بھلائک حکم دے رہا ہے خود عمل نہیں کرتا اور سب سے نیچے کا طبقہ کون سا ہے جو بھلائک حکم بھی نہیں دیتا اس پر عمل بھی نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کیونکہ عمل نہیں کر رہے اس لئے بھلائک حکم دینا چھوڑ دو بھلائک حکم دینے پر ڈاٹا نہیں جا رہا بلکہ اس پر ڈاٹا جا رہا ہے کہ اگر تم خود عمل نہیں کرنا ہے تو یہ تمہارا عمل نہ کرنا تم بھلائی کا حکم دو لیکن ساتھ ساتھ میں اس پر عمل بھی کرو تو یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے اس کے علاوہ بھی قرآن علمہ تقولون عمالہ تفعلو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے تو کہنے سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا بلکہ ڈاٹ اس بات پر ہے کہ کر کیوں نہیں رہے جب خود کہہ رہے ہو تو کرنے نہ کرنے پر ڈاٹا جا ہے کہنے پر نہیں ڈاٹا جا اور تم کتاب پڑھتے ہو تو تم اخل کیوں نہیں رکھتے اور مدد طلب کرو اس تحانت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لئے کوشش کرنا اور آپ کوشش میں دوسری کی بھی مدد طلب کریں یعنی ایک چیز آپ اپنا ایفٹ بھی رگا رہے ہیں اور پھر اس کے لئے مدد بھی طلب کر رہے ہیں سبر اور نماز سے مدد طلب کرو سبر کا مطلب کیا ہوتا ہے سبر کا مطلب ہوتا ہے اچھا میں نے دیکھئے سبر کی ایک تاریف میں نے لکھی دیکھتا سبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے بچنے کو نفس کو روک کر کے رکھنا کہ وہ اللہ کی حرام کا ارتکاب نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے فرائض پر خود کو روکے رکھنا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر روکے رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے سے اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر سے شکایت کرنے سے بچنا سبر انٹین چیزوں سے مل گئے بنتا ہے پہلا سبر سبر کا پہلا مطلب کیا ہے حرام کام کر لیا ہے حرام کر لیا ہے اس کا مطلب سبر کے خلاف ہے یعنی کوئی تکلیف آئی اب تم نے جا کر پیغر اللہ سے دعا مانگ لی یہ حرام پھر یہ سبر نہیں رہ گیا تھوڑی مالی تکلیف آئی سود لے لیا یہ سبر نہیں رہ گیا سب سے پہلا سبر کیا ہے خود کو حرام سے بچانا اگر حرام سے خود کو نہیں بچا پا رہے مسئیبت آ رہی ہے تھوڑی سی تاویز لٹکا لیا تھوڑی سی مسئیبت آئی تو کیلے جو ہے اگوالی دروازے کے اندر تو یہ سبر نہیں سب سے پہلا سبر کیا ہے حرام سے خود کو بچانا ہے پھر سبر کا دوسرا تخاظہ کیا ہے جو فرائض ہیں ان پر عمل کرنا ہے جو اللہ نے واجب کیا ان پر عمل کرنا ہے اب اس کو فرائض پر عمل کرنے میں تقریف ہوتی ہے تو اس پر سبر کرنا ہے اور تیسرا کیا ہے اللہ سے شکایت نہیں کرنا اللہ سے ناراض نہیں ہونا اللہ تعالی نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے راضی رہنا تو اللہ نے فرمایا مسئیبتیں تو ہیں وہ مسئیبتوں سے مسئیبتوں میں آپ کو سبر کرنا ہے تو سبر کیسے کرنا ہے حرام سے بچنا ہے جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے اس کو عدا کرنا ہے اور تیسرا اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی تقدیر سے ناراض نہیں ہونا ہے تو مشکل میں مدد طلب کرنی اللہ سے کیسے مدد آئے گی سبر کے ذریعے سے وہ صلات اور نماز کرتا ہے مشکلوں میں مدد سبر سے آتی ہے اور نماز اچھا مدد کس سے اس تعینوں کو مطلب بتا ہے مدد طلب کرنا مدد کس سے طلب کی جائے گی اللہ سے کیسے طلب کی جائے گی سبر اور نماز کے ذریعے سے ایک بڑی لطیفے والی بات یہ کہ بعض جو ہے وہ بریبی علماء وہ شرک کے لیے اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تم وہاں بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہو کہ غیر اللہ کیسے مدد مانگنا جائز نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ نے صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا تو صبر بھی تو غیر اللہ ہے نماز بھی تو غیر اللہ ہے تو کیا غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل گم وہ قرآن مجید میں مل جاتے ہیں دیکھیں اس کو جو کہنا اللہ نے اللہ کے آیتوں سستے میں بیچ دینا یہ یہی ہے اس کا ایک ادھارن جو ہے ہم کو مل گئے مثال ہم کو مل گئی کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک جائز ہے اس کی دلیل لوگ قرآن سے لے کر کہتے ہیں یہ آیت حالانکہ یہ آیت تو توحید کی دلیل ہے اللہ نے فرمایا استعینو مدد طلب کرو کس سے مدد طلب کرو مستعان کون ہے اللہ المستعان مستعان اللہ ہے مدد کس سے طلب کرنی مستعان جس سے مدد طلب کی جائے مدد اللہ سے طلب کرنی مدد کیسے طلب کرنی آپ کے بعض جو ہے نا وہ ذریعہ کے معنی میں کیضنسا صبر کے ذریعے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے مدد طلب کرو صبر کر کے بندہ کس سے کہا صبر کوئی ایک غیر اللہ کے نام سے ایک مخلوق ہے کہ آپ جا کر کے صبر سے کہتے ہیں اے صبر میری قصیبتیں دور کر دیں ایسا تھوڑی نہ کرتے ہیں یا نماز جو ہے وہ کوئی ایک بدھ ہے اور اس نماز سے آپ کہتے ہیں اے نماز میری مشکلیں دور کر دیں صبر سے آپ مدد طلب نہیں کرتے نماز سے آپ مدد طلب نہیں کرتے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو بعض اجیے وہ آیت پیش کر کے کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو صبر سے بھی تو مدد طلب کی جاتی ہے نماز سے بھی تو مدد طلب کی جاتی ہے تو صبر اور نماز بھی کیونکہ غیراللہ ہے لہٰذا قرآن مجید میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ غیراللہ سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے حالانکہ یہاں مراد یہ ہے اس صبر کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وہ مشکلوں میں جو مدد طلب کرنا ہے اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بِلَّا حَلَى الْخَاشِينَ اور یہ بہت بڑی بات ہے اب یہ انہا کی زمین کیا ہے اکثر علمہ نے کہا انہا سے براد نماز ہے کہ نماز بہت مشکل چیز ہے لیکن کیا؟ خشور رکھنے والوں کے لئے مشکل نہیں ہے یہ بڑی پیاری آیت ہے نا آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے بہت ظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ تو چار رکعت نمازیں پانچ گھٹی پڑھنی ہے چار رکعت تین رکعت دو رکعت تو کوئی مشکل کام نہیں لیکن آسان نہیں ہے نماز پڑھنا نفس کے لئے بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن جن کو خشو مل جاتا ہے جن کے دل میں خشو پیدا ہو جاتا ہے جن کے عمال میں خشو پیدا ہو جاتا ہے ان کے لئے نماز مشکل نہیں رہ جاتی ان کو نماز میں لذت آنے لگتی ان کو نماز میں مزے آنے لگتے اس لئے آپ دیکھئے بعض آپ اسلاف کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے اور وہ کوئی اقتہت نہیں تو وہ کیوں کیونکہ ان کو نماز میں خشو خشو جب آتا ہے نا تو بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی لذت کو محسوس کرتا ہے تو جب اللہ سے قریب ہونے کی لذت مل جاتی تو نماز میں انسان کو مزے آنے لگتے ہیں لطف آنے لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی جو ایک جو ایک لذت ہے اس کو محسوس کرتا ہے کیونکہ حدیث کیا آتا ہے کیا بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے تو جیسے ہم اللہ کے نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نماز پڑھتے تھے پیروں میں اللہ کے نماز کے برم آ جاتے تھے ہم تو تھوڑا سا پیر اگر دکھنے لگے تو نماز نہیں پڑھ پائیں گے لیکن جب اللہ سے قریب ہونے کی لذت مل جاتی تو آپ کی بھول جاتا ہے پیر کا در ہاں سر کا در جسم کا در بھول جاتا ہے کیونکہ وہ اس تعلق کی لذت کو محسوس کرتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ایک تعلق کی لذت ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کے لئے گئے تو اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ کہہ دیتے ہیں میرا آسا ہے کافی ہو جاتا لیکن حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ میرا آسا ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اپنی بکریاں چراتا ہوں اور بہت سارے کام کرتا ہوں تو علماء نے سوال کہی حضرت موسیٰ کو بہر کہہ دیتے ہیں جیتے ہیں میرا آسا کافی ہو جاتا اتنا لمبا جواب دیتے ہیں کیا ضرورت تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہے تھے تو جب ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب سے مل رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے ملاقات کی لمحے بڑھیں اس کا جو وقت ہے وہ اور لمبا کھیچے تو اب چھوٹا سا جواب دیتے ہیں تو مجلیس جلدی ختم ہو جاتی کیونکہ وہ مجلیس کو ایکسپانڈ کرنا چاہ رہے تھے اور بڑا کرنا چاہ رہے تھے تو لمبا جواب دیا تاکہ زیادہ دیر تک مفتگو اپنے محبوب سے تو وہ جو ہے یہ جب خوشو آ جاتا ہے نمازوں میں اس لئے اللہ کا سلطہ آپ دیکھیں اللہ کا سلطہ فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنٹک نماز ہے اگر کوئی کسی کو نماز میں وہ لذت نہیں ملی پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ایک درجہ میں اس سے تو بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا پر ایک درجہ یہ کی جہاں جا کر بندے کو نماز میں لطف ملیے لگتا ہے تو پھر اس کے لئے نماز بھاری نہیں رہ جاتی ایک ہوتا ہے نا بندہ بھاری سمجھ کر بھی پڑھ لیتا ہے اس میں عشاء نہیں پڑھی تو اس کو رات میں کروڑ بدلتا ہے نیند نہیں آتی تو وہ پڑھ لیتا ہے عشاء لیکن وہ لذت نہیں ملتی اس کو تو اس کو بھاری پڑھتا ہے نماز پڑھنا پر جس کو لذت مل جاتی ہے اس کو پھر نماز اس کا شوق بن جاتا ہے پھر اس کا دل کھچتا ہے نماز کی طرف اس لئے تو آتا ہے نا کہ وہ جو اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے یعنی وہ کھچ کھچ کر کے ان کا دل بار بار کہتا ہے کب نماز کا وقت کب میں مسجد میں آتا ہے یعنی وہ ان کے لئے پھر نماز جو ہے وہ بڑی چیز نہیں رہ جاتی وہ مشکل کیز نہیں رہ جاتی ان کے لئے نماز آسان کر دی جاتی ہے تو یہ کی انہا لکبیرہ یہ نماز جو ہے وہ مشکل چیز ہے کبیر ہے بڑی ہے اللہ علی الخاشین سوائے خاشیں خوشو والوں کے لئے خوشو کو نماز بڑی نہیں لگتی ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ انہا کی جو نہا کی ضمیر ہے وہ استعانت کی طرح ہوگی استعانت اللہ سے مدد طلب کرنا صبر اور نماز کے ذریعے سے یہ مشکل چیز ہے لیکن جن کے دل میں خوشو ہو اللہ کے لئے للایت و اخلاص ہو ان کے لئے نماز مشکل چیز نہیں رہتی اللہ دین اے دنونا انہم ملاہو ربیم انہم ملہی راجیون جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے تو ان کے لئے پھر یہ چیزیں مشکل نہیں رہ جاتی ہیں ان کے لئے نماز میں ان کے لئے اللہ سے استعانت آسان ہو جاتی ہے تو یہ آیت نمبر 46 تک ہے الحمدللہ ہمیں تفسیر مکمل کر لیے اب پھر اس کے بعد 47 سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے یا بنی سرائل نعمتی اللہ دیا نام تو علیکم اس نئے مضمون کمشاہ انشاءاللہ اگلے درس میں اسے شروعات کریں گے ٹھیک ہے آج کا درس یہ تو ختم کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ